آج کے جب میرے کسٹمر تھے کپککس کے معاملے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے اتنی انسٹرکشنز ان کی وائس نوڑ سن سن کے نام میں تھک گئی لیکن سمجھ مجھے پہلے نوڑ پہ ہی آگئی تھی لیکن وہ بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید پتہ نہیں مجھے سمجھ آرہی یا نہیں آرہی آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے ویسے کرنا ہے میں نے انہوں نے کہا مجھے سمجھ لگی آپ کو جیسے چاہیے ویسے میں بنا دوں گی لیکن پھر جو اس ٹائپ کے کسٹمر ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ گڑبر نہ ہو جائے پتہ نہیں انہوں نے پسند آئیں یا نہ آئیں تو پھر بس اسی بات کو لے کے میں نے پھر ان کی مرضی کے مطابق میں سمجھ گی تھی انہوں نے جیسے مجھے بتائیں سیم میں نے ویسے تو نہیں بنایا لیکن میں نے انہوں نے مزید اچھا کر دیا آپ نے تو دل ہوش کر دیا میں نے جیسا کہا تھا میں نے جیسا سوچا تھا آپ نے تو اس سے زیادہ اچھے بنا دیئے تو اب انہوں نے مجھے کیا بتایا تھا اور میں نے کیا چینجنگ کی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وائٹ کلر میں بنانے اور ایک پنک ٹوپر بنا کے آپ نے وینیلا کپکے کے اوپر رکھنا ہے اور اوپر تھوڑی چوکلیٹ چپ سوئیرہ ڈال دیجئے گا اتناکہ وہ اچھی لک ہو جائے تو چوکلیٹ چپ تو میرے پاس نہیں تھی تو میں نے پھر اس طریقے سے چوکلیٹ باز بنا لی اور دوسرا میں نے پنک کا ٹچ ہر کپکے کے ساتھ ہی دے دیا آسا وائٹ نی میں نہیں بنائے تو اس طریقے سے پھر ان کی لک مزید اٹریکٹیو ہوگی انہوں نے گفٹ کرنا تھا تو وہ ایزا گفٹ بہت پیارے لگ رہے تھے تو کچھ شگر باز جب میں نے اوپر ڈالے تو ان کی جو خوبصورتی تھی وہ اور بھی زیادہ ہوگی تو یہاں پہ جو ٹوپر انہوں نے مجھ سے بنوایا تھا تو وہ بھی میں نے اوپر رکھ دیا اور پھر چوکلیٹ بارٹ جو میں نے اس کے اوپر لگایا تھا اتار کے میں نے دونوں کپکیکس کے اوپر دو دو کر دیئے تو ایک بوکس یہ سکس کا جو ہے یہ انہوں نے گفٹ کرنا تھا اور یہ فور کپکیکس کا جو بوکس ہے یہ انہوں نے اپنے لیے ہی بنوایا تھا تاکہ وہ بھی ٹیچ کر سکیں کہ یہ کیسے لگتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے کپکیکس جو ہیں وہ پیک ہیں تو اب ہم آتے ہیں اپنے کیک کی طرف انکسپن نے مجھے عمرہ تھیم کے حوالے سے ایک پچھے شیئر کی جو کہ پانڈن کیک کی تھی اور جہاں میں نے پانڈن کیک کی پرائیس بتائی تو انہوں نے کہا نہیں آپ تھوڑا سا لو پرائیس میں کر دیں تو پھر میں نے کہا سیم ٹوپرز کے ساتھ میں آپ کو ٹونٹی فائیو ہنڈر میں دوں گی بنا کے تو انہوں نے مزید لیس کروایا کہ آپ بلکل لائٹ سا کوئی عمرہ تھیم کے حساب سے بنا دیں اور ڈیٹ پاؤنڈ میں مجھے کیک بنا دیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر میں نے پرس ٹائم بنانا تھا اور مجھے بہت دل چاہ رہا تھا کہ کوئی عمرہ تھیم کا کیک مجھے دیں لیکن ٹوپرز میرے پاس نہ تو عید کی حوالے سے کوئی ہے نہ ہی عمرہ کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے کوئی بھی میں نے ٹوپرز نہیں بنگوائے یہاں بھی بہت کم لوگی اس طرح سے کیک کسٹمائز کرواتے ہیں بنانا تو یہ وینیلا میں ہی تھا لیکن پھر میرے پاس کیرامل پڑا ہوا تھا تو میں نے لیر کے اندر کیرامل ایٹ کر دیا اور اس کی کرم کوٹنگ کرنے کے بعد اس کی فائنڈل جو ہے وہ آئسنگ میں کار دوں گی تو کسٹمر کی طرف سے ان سٹرکشنز تھیں کہ لیس کریم کیک چاہیے یہاں سے جو کیک ملتے ہیں جس بیکری سے بھی لیں چونیا میں سپیچلی باقی میں کسی ہو سیٹی کی بات نہیں کہا رہی تو بہت زیادہ سٹکی ان کی کریم ہوتی ہے کریم بہت کم لوگ کھاتے ہیں جو بیکری سے کیک بائی کرتا ہے یہاں تو وہ کم کریم ہی یوز کرتا ہے وہ بس اندر سے سپونج نکال کے کھا لیتے ہیں کریم بیسٹ کر دیتے ہیں یہ جو میرے کسٹمر ہے یہ مجھ سے ہمیشہ فچ کیک ہی بنواتے ہیں کریم کیک انہوں نے کبھی بھی نہیں بنوایا تو انہیں چونکہ ریزنیبل پرائس میں چاہیے تھا تو پھر میں نے کریم کیک ہی کہا کہ آپ کو اتنی زار پندرہ سو کی رینج میں میں کریم کیک ہی بنا کے دے سکتی ہوں چونکہ پانڈنٹ کے ٹوپلز سیمی پانڈنٹ جو کیک ہوتا ہے اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے کریم کیک کی نسبت تو ٹوپلز بنانے تھے تو اس لیے میں نے پھر انہیں کہا کہ آپ کو میں کریم کیک بنا کے دوں گی اور ساتھ میں اوپر عمرہ تھیم کے ٹوپلز بنا کے لگا دوں گی تو پھر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ پھر مجھے بنا کے دے دیں تو یہاں پہ میں نے کیک کو اچھے سے نیٹلی کور کر لی ہے کریم کے ساتھ اور اسے میں رکھوں گی فریج میں اسے اچھے سے چل کرنا ہے دو تین گھنٹے کا بھی ٹائم میرے پاس ہے تھا تو میں کیک کو اچھے سے چل کرنے کے بعد اس کے اوپر ٹوپلز لگاؤں گی اور اس کو میں نے مکمل کرنے کے بعد ٹوپلز بنانے سٹارٹ کیا اور میں نے بہت تسلی کے ساتھ پھر بیٹھ کے ٹوپلز بنائی تو اسے ہم رکھتے ہیں فریج میں اور اب آ جاتے ہیں یہاں ٹوپلز کی طرف پہ تو یہ فانڈرینڈ جو بچا ہوا تھا ڈیپرنٹ کلر میں وہ سب میں نے کٹھا کر لی ہے اور بلیک کلر اس میں ڈال کے تو ہم اس کو اچھے سے سمودھ کر لیں گے فانڈر ورک میں نے ریسنٹ بھی سٹارٹ کیا ہے تو اس کے مولڈ جو ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں ٹوپلز یا تو ہاتھ سے ہی بنا لیتی ہوں شیپ خود دے لیتی ہوں کسی نہ کسی طریقے سے میں حساب لگا ہی لیتی ہوں یا پھر میں نے دو چاہ جو مولڈ بنائے ہوں میں ان کو یوز کرتے ہوئے میں فانڈرینڈ کیک ریڈی کر لیتی ہوں تو یہاں پہ جو لیس کا مولڈ میں نے مگوایا ہوا تھا تو اس کے اندر ہم تصویر بنائیں گے تو میرا یہی طریقہ کار ہے کہ میں اتنی اتنی ہی فانڈرینڈ ہار بول میں ایڈ کرتی جاتی ہوں اور اوپر سے پلین کرتی جاتی ہوں اور اس طریقے سے میں یہ لیس ریڈی کر لیتی ہوں پھر بھی نکالتے ہوئے مجھ سے ٹوٹ جاتی ہے پھر اوپر طریقے سے نہیں نکلتی لیکن سلولی پہلے سے بہتر ہو گیا ہے جو بنانے کا تھوڑا طریقہ آ گیا ہے تو بس اس پہ پریکٹیس ہی ہوتی ہے جتنی پریکٹیس ہم کرتے جائیں گے اتنا ہاں سیٹ ہوتا جاتا ہے اوپر سے جب نائف سے کٹ کرتے ہیں تو وہ مجھ سے نہیں ہوتا کٹ کرتی ہوں تو وہ اندر سے بھی نکل جاتا ہے اور وہ حراب ہو جاتا ہے تو میں بس اسی طریقے سے ہی بناتی ہوں تو اب ہم بنانے والے ہیں جائنماس جائنماس بنانے کے لیے فانڈرینٹ کو پہلے ریکٹنے انگل شیپ میں کٹ کر کے اوپر اس طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے تاکہ پروپر جائنماس کی شیپ ہوتی ہے اس طریقے سے بن جائے اور اس کے بعد ہم اوئل کے ساتھ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا برش کر دیا تھا تاکہ یہ نیٹ ہو جائے آئیسنگ چوگر یا پھر جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں کون فلور وہ میں جب لگاتی ہونا تو بہت زیادہ وائٹ وائٹ کر دیتی ہوں ابھی فانڈرینٹ کو پروپر ہینڈل کرنا نہیں ہو جاتا تو پھر میں اس طریقے سے اسے کر دیتی ہوں بہت زیادہ وائٹ کر دیتی ہوں بعد میں پھر میں اس کو برش کی مدد سے نیٹ کر لیتی ہوں تو ابھی یہاں پہ میں تسکی کے اوپر والا جو ٹسل لگا ہوتا ہے وہ بنا لوں گی ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ وائٹ اور بہت زیادہ رف لک ہے لیکن لازٹ پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیسا بنا تھا اور یہ جو میں نے ٹوپرز بنا کے لگائیں یہ کیسے لگ رہے تھے جہاں میں میں نے اوئل سے اسے برش کر کے تو اسے نیٹ کر لیا اس کے بعد گولڈن ڈسٹ کے ساتھ اس طریقے سے پروپر میں نے جائنماس کی شیف دے دی چھوٹا سمال والا برش لیا بعد میں میں نے آئل لائنر برش کے ساتھ اسے مزید نیٹ کر لیا تھا اور اس طریقے سے ہماری بہت ہی پیاری سی بہت ہی شائنی سی جو ہے جائنماس وہ ریڈی ہوگی تھی یہاں پہ ہمارا کیک بھی اچھے سے ٹنڈا ہو چکے اب ہم لے لیں گے اور پروپر ٹوپس جو تھے اس کے اوپر ایڈجسٹ کر لیں گے ایک طرف جائنماس رکھ دیں گے اور پھر تسبیح کو ہم اس کے اوپر منیج کر لیں گے تسبیح کیونکہ میرے پاس وہ بول سارے لگ لگ ہو گئے تھے کوئی جڑے ہوئے تھے کوئی ٹوٹے ہوئے تھے تو بس ان کو اس طریقے سے ساتھ رکھ کے میں نے ایڈجسٹ کر دیا تو بہت ہی پیاری سی تسبیح جو تھی وہ میری ریڈی ہوگی تھی میں نے آن لائن مگوائیت تھے الفابیٹ کٹرز فاؤنڈرنٹ کے تو وہ انہوں نے بہت بڑے بڑے جو تھے وہ بھیج دی جو کہ میرے کسی کام کے نہیں ہے اب مجھے وہی سیلیکون کے مولڈ میں جس میں ہم چوکلٹ میلٹ کرتے ہیں اسی مولڈ کے اندر ہی مجھے ڈال کے فاؤنڈرنٹ کو تو الفابیٹس بنانے پڑتے ہیں تو بس اس پہ بھی کافی اچھا ہسا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے میں نے پھر ٹائم تھا تو میں نے بیٹھ کے سارے الفابیٹس بھی نکال لے اندر سے تو اس طریقے سے میں نے ان کو بھی ایڈجسٹ کر دیا اور لاسٹ پیس کے اوپر تھوڑا سا گولڈن ہم گلٹر کر دیں گے عمرہ مبارک کے اوپر بھی اور مون کے اوپر بھی اور تسبیح کے بھی جو دو دانے لگ ہوتے ہیں ان پہ بھی تو ہمارے بہت ہی پیارا سا عمرہ تھیم کا جو کیک تھا وہ تیار ہو گیا تھا سیلیکون کے یہ جو مولڈ ہوتے ہیں تھوڑے کوسلی ہوتے ہیں تو پھر میں ایک ایک کر کے مگواری ہوں ابھی میرے پاس تھوڑے سے ہیں اور تھوڑے سے مجھے اور بھی مگوانے ہیں تھوڑے کیا بیکنگ کی جتنے بھی آپ چیزیں مگواتے جاتے ہیں نہ وہ کم پڑتی جاتی ہیں ہر دفعہ نیو ٹرینڈ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیان نکل آتا ہے جو کہ ہمیں مگوانا پڑتا ہے تو انشاءاللہ اسطہ اسطہ میرے بھی سارے جو ہیں یہ اوزار پورے ہو جائیں گے اور یہ کیک جو ہے یہ میں نے پیپٹین ہنڈرڈ میں سیل کیا تھا اور آپ کو یہ کیک کیسا لگا مجھے ایک منٹ پوس میں ضرور بتائیے گا کپ کیک کیسے لگے تھے اور کیک کیسا لگا آج کے دن میں یہ دو میرے اورڈر تھے جو کہ میں نے بہت ریلیکس وائن کے ساتھ بنا لیئے تھے کیونکہ اور کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک اور شیئر کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر آپ نے نہیں جانا اس کے علاوہ مجھے ٹک ٹوک انسٹاگرام پر بھی پولو کر دیں تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ